ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مد بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے wordpress database کے tables کے prefixes کو کیسے چینج کر سکتے ہیں دی ایسٹورنٹس wordpress database table prefixes سے کیا مراد ہے اور اسے چینج کرنا کیوں ضروری ہے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں ایکچولی دی ایسٹورنٹس جب آپ wordpress کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ انسٹالیشن کے وقت اپنے tables کا ایک prefix سیلیکٹ کرتے ہیں عمومن کوئی بھی شخص ان prefixes کو چینج نہیں کرتا اور جو default prefix ہوتا ہے وہ wp underscore ہوتا ہے اگر ہم اپنے website کے control panel میں جائیں اور یہاں سے php my admin کو ایکسس کریں تو میں آپ کو دکھا پاؤں گا کہ جو database ہم اپنے اس website کے لیے use کر رہے ہیں اس database میں جتنے بھی tables موجود ہیں ان تمام tables کے نام سے پہلے یہ دیکھئے wp underscore کا word آ رہا ہے یہ جتنے بھی tables ہیں ان سب سے پہلے wp underscore کا word آ رہا ہے اب actually یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک open secret ہے جب بھی کسی website پہ wordpress انسٹال کیا جاتا ہے تو وہاں پہ databases کے لیے جو tables کا استعمال کیا جاتا ہے ہر table کا نام wp underscore سے شروع ہوتا ہے یہ چیز SQL injections insert کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتی ہے SQL injections سے مراد ایسا script ہے جو آپ کی website کے contact forms کی مدد سے آپ کے site میں include کرنے کی کوشش کرتے ہیں hackers تو اسے اب change کیسے کیا جا سکتا ہے real instruments اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ wordpress انسٹال کر رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس یہ option آتا ہے کہ آپ کیا prefix رکھنا چاہتے ہیں اپنے table کا آپ وہ prefix change کریں اور اپنی wp config file میں جا کے بھی اس prefix کو change کر دیں لیکن میں نے اس کا ایک بہت آسان alternative solution نکالا ہے کہ اگر آپ پہلے سے wordpress انسٹال کر چکے ہیں اور پہلے سے آپ کے table کا prefix wp underscore ہے تو پھر آپ اسے کیسے change کریں گے ایک plugin ہے dear students اس کے لیے جس کا نام ہے browseme db prefix and tools addon ہم اس plugin کو اپنے wordpress dashboard سے انسٹال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اپنے prefixes کو change کریں گے میں plugin section میں جاتا ہوں add new کے link پہ click کرتا ہوں اور یہاں سے ہم new plugins کو add کر سکتے ہیں اپنی website میں تو میں search میں جا کے paste کر دیتا ہوں اس نام کو اور wait کرتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس کوئی result produce ہوتا ہے لیجئے یہ ہمارے پاس plugin آگیا ہم install now کے button پہ click کر دیتے ہیں تاکہ یہ plugin ہمارے اس website پہ install ہو جائے اور اس کے بعد ہم اسے activate کر لیں گے dear students یہ plugin بہت ہی سادہ بہت ہی simple ہے اور just one click میں یہ سارا کام کر دیتا ہے تو ہم activate کر دیتے ہیں اس plugin کو اس plugin کو activate کرنے کے بعد dear students simply آپ نے ایک چیز کو confirm کرنا ہے اور وہ confirmation یہ ہے کہ آپ کی جو database ہے اس میں جو user ہے اسے اس database پہ تمام rights دیے گئے ہوئے ہیں جب بھی ہم wordpress install کرتے ہیں تو actually ہم user کو تمام rights پہلے ہی دے چکے ہوتے ہیں read write اور delete update وغیرہ کے اس لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے simply اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں اس plugin کو access کرنا ہے اس plugin کو access کرنے کے لیے آپ plugins کے section میں دیکھئے یہ plugin کا نام آ رہا ہے اور یہاں پہ setting کا link موجود ہے ہم اس پہ click کرتے ہیں ایسا کرنے پہ ہم settings کے page پہ jump کر جائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ make sure your wp-config.php file is writable by default آپ کی wp-config file پہلے سے writable ہوتی ہے آپ کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی wp-config file کی permission 644 ہے تو یہ by default writable ہے دیکھئے آپ کا جو existing prefix ہے وہ wp underscore ہے اور new prefix وہ جو دے رہا ہے وہ gt4 m3a underscore ہے آپ جو change بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کافی اچھا prefix ہے اس plugin کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہمیں wp-config file میں جا کے بھی کوئی modification کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ plugin خود با خود تمام tables کے prefix اس کو بھی change کر دے گا اور آپ کے wp-config file میں بھی modification کر دے گا تو ہم change db prefix کے اس button پہ click کرتے ہیں اور چند seconds کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک message آ جانا چاہیے کہ آپ کے tables کے prefixes جو ہیں وہ change ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اور اس کے بعد ہم php my admin میں جا کے چیک کر لیں گے لیجئے ڈی ایسرنٹس آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر message آ رہا ہے all tables have been successfully updated اگر ہم یہاں پر جائیں اپنے php my admin کے اندر اور اس database کو ہم reload کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ پہلے wp underscore آ رہا ہے reload ہونے کے بعد یہاں پہ gt4 m3a تمام table سے پہلے آ رہا ہے ہم اپنی site کی working کو بھی چیک کر لیتے ہیں ایک مرتبہ reload کر کے اگر آپ کے site properly کام کر رہی ہے it means آپ نے successfully اپنے database کے tables کے prefixes کو change کر کے اپنی site کے security میں ایک اور measure کا اضافہ کر دیا ہے